اس وقت کراچی پریس لپ کے باہر میں موجود ہوں اور اب ہماری ملاقات ہوئی ہے کچھ زیر پہلے بھارت سے غیر کانوی طور پر دو افراد پاکستان میں داخل ہوئے ان سے بات کرتے ہیں جب پہلے تو اپنا تارکھ کرائیے گا آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد حسنین ہے ایم حسنین کے نام سے مجھے لوگ جانتے ہیں میں وہاں پر جنرلسٹ رہا ہوں در میڈیا پروفائل کے نام سے میرا اخبار ہے جو دو زبانوں میں ایک ساتھ شائع ہوتا رہا ہے اس کے علاوہ میں نے وہاں پر الیکشن بھی لڑے ہیں پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہوں سوشل ایکٹیویسٹ ہوں پہلے تو میں یہ ارز کروں کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں ان کا عشری عشری بھی ہندوستان کی میڈیا میں ریپورٹ نہیں ہوتا خاص طور سے موڈی کے برسر اختیار آنے کے بعد کوئی بھی بات اس میں شامل نہیں ہوتی جو ہندوستان کا تقریباً نیوٹرل میڈیا ہے جس کی تعداد بہت اور تھوڑی رہ گئی ہے چونکہ باقیوں نے خوف میں آ کر کہ ان سے سمجھوڑا کر لیا ہے وہ بہت ہی سلیکٹبلی کچھ چیزوں کو بتا رہتے ہیں ورنہ وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں ان تمام اس تمام اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مسلمان وہاں پر لنچنگ میں مارے جاتے ہیں مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کی جاتی ہے مسلمانوں کے ساتھ دنگی اور فساد ہوتے ہیں ان کو بڑے پیمانے پر زلین کیا جاتا ہے ان کے بچے بچوں کو سکولوں میں غیر مسلم کلمات کی ادائیگی پر مجبور کیا جاتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ جس کا علم ہندوستان کے باہر بہت کم لوگوں کو ہے چونکہ وہاں رہ کر ہم کوئی بات کہیں نہیں سکتے کیا ہم یہ سمجھے کہ اس وجہ سے آپ پاکستان آئے ہیں جی کس طریقے سے آپ پاکستان میں داخل ہوئے کون خون سے راستے آپ نے خیال کیا ہے پہلے یہ ارز کروں کہ ایسا کوئی پرویجن نہیں ہے پاکستان کا ویزہ ہندوستان سے نہیں ملتا ہے تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ صاحب آپ ہندوستان سے دوبائی چلے جائیں میں ہندوستان سے دوبائی آگیا ویزہ لے کر دوبائی سے افغانستان آگیا ویزہ لے کر افغانستان سے ان کے سردی شہر کندھار آگیا یہ سب کچھ فلائٹ سے ہو رہا ہے کیونکہ میں لگے لوں افغانستان میں کہیں بھی جا سکتا تھا وہاں سے بارڈر پر آگیا ہے بارڈر پر ایک رات میں نے خیام کیا بارڈر کے لوگوں سے بات چیت کی ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو ہندوستان کے سارے شناختی کاغذات پہلے تو آپ کی دیکھیں گے آپ کے کاغذات کو دیکھیں گے کوئی غیر خانونی چیز نہیں ہے اس کے بعد آپ کو سارے کاغذات پھڑنے ہوگے کیونکہ اگر بارڈر پر ان کاغذات کے ساتھ آپ پکڑے گئے تو ہم کہیں کہ نہیں آپ کے ساتھ تو جو ہوگا وہ ہوگا ہم کہیں کہ نہیں ہمارا کام یہ ہی ہے اسی کے ذریعہ ہمیں روکی کماتے ہیں ہمیں ان کو ان کے سامنے اپنی چیزیں پیش کرنی پڑیں پھر بھی کچھ چیزیں رہ گئیں ہمارے فون میں تصویر ہے ہمارے پاسپورٹ کی تصویر ہے اس ویزے کی تصویر ہے جو کہ ہندوستان سے ربئی کا ہے تصویر ہے جو کہ افغانستان کا ہے تو بھائی سہاسن کیا گیا ہے یہ اکس ہے بس یہ ہم کریں یہ اس کی فوڈو کاپی وہاں پہ موجود ہے ایڈی سینٹر پہ وہاں سے جا کے بلانی پھلے گئے جس میں کم سے کم ایک سے دیو گھنٹا لگ سکتا ہے ایڈی سینٹر والوں کے پاس ایڈی سینٹر والوں کے پاس مطالبات کیا ہے کیا چاہ رہے ہیں پاکستان آگر میں صرف دو مطالبات میرے دو مطالبات اس ملک میں مجھے رہنے کی اجازت دی جائے یہاں سے ڈپورٹ نہ کی جائے ہندوستان میں جانے کے لئے تیجاب نہیں ہوں بلے آپ مجھے کوئی سزا دیتے ہیں کچھ بھی کہتے ہیں لیکن ہندوستان میں پاکستان میں رہنے دیں اس ملک پہ میں جانا نہیں ہے اچھا تو آپ تو یہاں آگے ہیں لیکن زہر سی بات ہے آپ کو ڈاکومنٹس آگر نہیں ہیں ڈاکومنٹس ہیں ہم نے ان کو دکھا دیا اور حکومت سے کیا ترخواست کریں گے پاکستانی حکومت سے پاکستانی حکومت سے طاقتور حلقوں سے وزیراعظم سے صدر محمدکس سے ایجی سن سے اس سندھ کے وزیراعالیہ سے سندھ کے گورنر صاحب سے سب سے ایک ہی ترخواست دے کہ وہ مجھے یہاں سے پلیس نہ نکالیں مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دیں جب تک ہمیں کچھ نہیں ملتا ایدی والوں سے کہہ دیں کہ وہ ہمیں اپنے اپنی شفقت سے محروم نہ کریں انہاں ہم سرک پر ہیں آج کی تاریخ اگر انڈیا اسطرار کرے پاکستان سے کہ آپ ہمارے شہری واپس کریں تو پھر آپ کیا کہیں گے کسی نے سیما حیدر کی واپسی پر بھی اسطرار کیا ہوگا لیکن میں تلخ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا میں ڈیبیٹر ہوں میں ڈیبیٹر ہوں ہر سوال کا جواب میرے پاس انہوں نے تو نہیں دیا اور وہ اسی طرح اللیگل تھے جس طرح آپ مجھے اللیگل کہہ رہے یہ مجھ پہ ایک حملہ ہے لیکن میں کیا کروں میں سننے کے لئے آج دور ہوں وہ بھی اسی طرح اللیگل تھے وہ یہاں سے ڈیبیٹر گئی ڈیبیٹر سے وہ کارٹ فانڈو گئی اور وہاں سے اللیگل ہی وہ اللیگل ہوئی تھا اللیگل ہونے کے بعد آپ نے بھی تو مطالبہ کیا ہوئے انہوں نے تو واپس نہیں کیا اسی مطالبہ پہ ملک کرنا ضروری ہے آپ مجھے بتائیں اس ملک کے لئے ہمارے ازداد نے خرمانیاں دی ہیں ہم آج تک بھگت رہے ہیں اس ملک کے لئے ہندوستان کے اندر ہمیں صفائیاں دینی پڑتی ہیں اور ہم مجبور ہو کر اگر اس ملک میں پناہ کے خواہش مند ہوئے ہیں تو اگر مجھ سے یہ سوال ہی کیا جاتا ہے تو میری زندگی پہلانت ہے میں تو یہ ہی کہوں گا مار دیا جائے ان کی آپ نے بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں مار دیا جائے لیکن واپس اندرستان نہیں بھیجا جائے ہمیں یہاں کی شہریت دی جائے اور حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ یہاں کے قانونی دستاویزات فرام کر کے باقوازابتہ طور پر ہمیں پاکستانی تسلیم کیا جائے موسیقی